بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ میری دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین پیارے دوستو میں دو تین دن ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا میری طبیعت کچھ خراب تھی پیارے دوستو آج ہم بات کریں گے جن کا نام اے سے شروع ہوتا ہے آپ کے لئے ستمبر دوہزار بائس کا مہینہ کیسا رہے گا تو جانتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں شکریہ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے صحت کی تو اس مہینے میں زیادہ تار صحت آپ کی اچھی رہے گی لیکن رہو فرسٹ آوس میں بیٹھا ہے جس کی وجہ سے کبھی کبار سر میں تھوڑا سا درد وغیرہ کی شکایت ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے آپ کھانے پینے پر دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ دکت نہیں ہوگی اور اس دوران آپ ٹریول کرتے وقت دھیان سے کریں تعلیم کی بات کریں تو سترہ ستمبر تک آپ کے لئے بہت اچھا ہے اگر کوئی اگزام دینا چاہتے ہیں یا پھر کسی جگہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ اس دوران لے سکتے ہیں لیکن سترہ اگست کے بعد آپ کے لئے تھوڑا سا سلو رہے گا کیونکہ سن چھٹے گھر میں آ جائے گا تو یہ گھر اچھا نہیں مانا جاتا اس لئے سترہ ستمبر کے بعد من چاہا ریزلٹ نہیں ملے گا شایشدہ لائف کی بات کریں تو شایشدہ لائف آپ کی زیادہ تر اچھی رہے گی لیکن کیٹو سیونتھ ہاؤس میں پورا مہینہ رہے گا جو زیادہ اچھا نہیں ہے اس لئے کبھی کبھار آپ کی اپنے جیون ساتھی کے ساتھ بحث ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے اس دوران آپ سمجھداری سے کام لیں گے تو میرے اللہ کے کرم سے آپ کو دکت نہیں ہوگی آپ اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں خاص طور سے چوبیس ستمبر کے بعد زیادہ دھیان رکھیں اور دوست سوال کرتے ہیں ہمارا کیریئر کیسا ہے قسمت کا ساتھ کتنا ملے گا تو دوستو جب جوپیٹر نومبر میں اپنے گھر میں مارگی ہو جائے گا تو آپ کو قسمت کا زیادہ ساتھ ملے گا فیلحال نورمل رہے گا اس دوران آپ کے کام تو ہوں گے لیکن چھوٹی موٹی رکاوٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی محنت آپ کو تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی کوئی بھی قیمتی چیز آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو نومبر کا مہنہ آپ کے لئے اچھا رہے گا اس دوران آپ کے مند میں ترہ ترہ کے خیال آ سکتے ہیں آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ شاید میرے ساتھ کوئی پولٹکس کر رہا ہے لیکن جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں آپ کوشش کریں آپ کو نوکری مل سکتی ہے اور اگر آپ کسی جگہ ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں تو یہ مہنہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے اس مہنے میں آپ لونگ ٹریول کرتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کا فرینڈ سرکل مضبوط رہے گا بس آپ مل لگا کر اپنے کام کو کریں گے تو پھر آپ کو زیادہ دکت نہیں ہوگی انشاءاللہ اور جو لوگ بزنس کرتے ہیں تو بزنس آپ کا اچھا رہے گا ڈیلی انکم آپ کی اچھی رہے گی لیکن اس مہینے میں تھوڑی سی ٹینشن بھی ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے یعنی کام تو آپ کے ہوں گے بھاگ دور تھوڑی زیادہ کرنی پڑ سکتی ہے اور اگر آپ نورمل انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سترہ ستمبر سے پہلے آپ کر سکتے ہیں فائنینس کی بات کریں تو اس لحاظ سے بھی یہ مہینہ نورمل سے اچھا رہے گا لیکن بہت زیادہ یہ مہینہ اچھا نہیں ہے آپ جو بھی کام کریں تھوڑا احتیاط سے کریں بہت بڑی انویسمنٹ اس مہینے میں نہ کریں اور جو لوگ شیئر مارکیٹ کا کام کرتے ہیں آپ جو بھی رسکی کام کرتے ہیں اس دوران بہت احتیاط سمجھداری سے چلیں گے تو آپ کے لئے اچھا ہے آج کے لئے باس اتنا ہی میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شکریہ